ہلو فرنڈ میں ہوں سیوانی مسٹرہ سواگت ہے آپ سب ایک کا ڈیزائن پور میں آج بیک بلاوڈ ڈیزائن بتائیں گے بلاوڈ کی لمبائی ساڑھے چودہ ہے سولڈر کی چوڑھائی چھے انچ ہے آرمول کی لمبائی چھے رکھیں بلاوڈ کا سائز اپنے کارڈنگ رکھئے گا تین انچ کی چوڑھائی دیتے ہیں گلے کی مارکنگ کر دیئے نیچے کے سائٹ بھی تین انچ کی چوڑھائی پر مارک کر دیئے دونوں مارک کو بلکل برابر میں لائن ڈراؤ کر دیئے ہیں دیکھ لیجئے بلاوڈ کا گلے کی لیندھ لیں گے تو اب ویڈیو میں دیکھئے میں ساڑھے دس انچ رکھ رہی ہوں دس انچ پر مارک کر کے بلکل برابر میں لائن ڈراؤ کر دیا ہے اب گلے کی ڈیزائن کا مارکنگ کریں گے تو میں نے کر دیا اب ایسے کٹنگ کر دیں گے تو میں نے گلے کی کٹنگ کر دیا بلاوس کو کپڑا لیں گے اور اس کے بھی گلے کی سیم ایسے ہی کٹنگ کر دیں گے تو میں نے گلے کو بلکر اچھے طریقے سے کٹ کر دیا دونوں کو برابر میں رکھ دیئے بیک سلائے لگا گلے کی پوری سٹیچنگ کر دیں گے تو میں نے گلے کو دیکھیں پورا کمپلیٹٹی سٹیچ کر دیا اب اس پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اس سے پلٹ کر سیدھا کرنے کے بعد گلے کا ڈیزائن سیم آ جائے گا اب گلے کو ہم پلٹ کر سیدھا کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیچے میں کیسے پلٹ کر سیدھا کروں ایسے پلٹ کر سیدھا کرنے کے بعد اس پر ایک سلائے لگا کہ اس کے فینسنگ کی پوری سٹیچنگ کر دیں گے تو میں نے گلے کو بلکر اچھے سٹیچ کر دیا ہے دیکھ لیچے بلاوس کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اس طرح کپڑے کو بلکر برابر میں رکھ دیئے ہیں اب ایک سلائے لگا کہ بلاوس کی ہم پوری آل راؤنڈ سٹیچنگ کر دیں گے تو میں نے کمپلیٹ دی پوری بلاوس کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کر دیا ہم نیچے کے سائٹ سے ہم ٹرکس کی سٹیچنگ کریں گے اچھے سے ماپ لیتے ہو ٹرکس کی سٹیچنگ کر دیجئے اس طریقے سے دونوں سائٹ سے کر دیں گے تو دیکھ لیچے میں نے کمپلیٹلی ٹرکس کی سٹیچنگ کر دیا نیچے کے سائٹ سے فیبرک جوائنڈ کی ہیں اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور بلاوٹ کے ساتھ میں جوائنڈ کرتے ہیں اس کی پوری ہمیں سٹیچنگ کر دیں گے تب بیڈیو میں دیکھ لیچے میں کیسے سٹیچنگ کروں ایسے کر دیجئے گا تو میں نے کمپلیٹلی ٹرکس کی سٹیچنگ کر دیا ہے دیکھ لیچے اب بلاوٹ کے گلے پر ہمیں ڈیزائن بنانا ہے تو ہم بلاوٹ کو سائٹ کریں گے اور گلے پر ڈیزائن کرنے کے لئے میں نے نیوز پیپر لے لیا نیوز پیپر کو برابر اندھے کے پورا فیلات دی ہے گلے میں سے جو اسٹر کٹ کر کے نکالا تھا اس کو لے لیے اس کے برابر پر رکھ دیں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کیسے رکھ کیوں ایسے اسٹر کو رکھ دیجئے اور اس کے سائٹ سے پورا مارکنگ کر دیں گے جس سائٹ سے دیکھیں راؤنڈ نیک کا مارکنگ اس سائٹ سے کر دیئے ہیں اب اس پہ میں نے پورا اچھے سے مارکنگ کر دیا اب اس کی ہمیں کٹنگ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے ہم اس کی دو انچ لنبائی ساری دو انچ اوڑائی رکھتے ہو مارکنگ کر دی اب اس کی ہم پورا برابر میں کٹنگ کر دیئے ہیں اور نیچے کے سائٹ سے بھی میں نے دیکھیں ایکشٹر لے لیا جتنا ہمارا بلاوس کا لمبائی تھا اتنے لمبائی میں اس کو کٹنگ کر دیئے ہیں اب اس پر مجھے ڈیزائن کرنا ہے تو میں نے کچھ فیبرک لیا جن کو میں نے سکوئر میں رکھا جس کی چوڑائی اور لمبائی دوڑوں ساڑھے تین انچ ہے ساڑھے تین انچ کی لمبائی اور چوڑائی دونوں میں رکھیے گا اب اس پر ہمیں ڈیزائن کرنے ہیں اس پر پر تاب ویڈیو میں دیکھیں میں کیسے ڈیزائن اس کا بناوں گے سیم ایسے آپ ڈیزائن بنائیے گا تو یہ ڈیزائن لے لیے ہیں اب اس کو فور پارٹس میں فولڈ کرنے کے بعد ایک بار اور فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے اس کو رکھتے ہیں نیوز پر بھی سٹیچنگ کر دیں گے سیم ایسے ہم پورا ڈیزائن بنا کے نیوز پر بھی سٹیچ کر دیتے ہیں تو دیکھیں گے میں نے ڈیزائن کو بلگر اچھے طریقے سے نیوز پر بھی سٹیچ کر دیا ہے دوسری ڈیزائن کو بھی سٹیچ کریں گے اور اس کی بھی لنبایا چوڑایا میں نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے تو سیم ایسے ہی دیکھیں فولڈ کر دیں ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے پہلے فور پارٹس میں فولڈ کریں گے ایک پارٹس اور فولڈ کر دیں اس کی پوری سٹیچنگ کریں گے اور جو ڈیزائن پہلے سے سٹیچ کی تھی دیکھیں اس کے میٹ سے ہم رکھتے اس ڈیزائن کو سٹیچ کر رہے ہیں جو جگہ ہماری خالی تھی سپیس بچی ہوئی تھی وہاں سے اس ڈیزائن کو رکھتے سٹیچنگ کر دیجئے گا تو میں نے کمپلیٹی پر ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا اس میں جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کو پورا کٹ کر کے نکال دیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھیں میں کیسے کٹ کر کے نکال دوں ایسے کٹ کر کے نکال دیجئے گا تو میں نے اس کی پورے ایکسٹر فیبریک کٹنگ کر کے نکال دیا یہ دیکھ لیجئے اس ڈیزائن کو ہم سائٹ کریں گے اور بلاوز لیں گے بلاوز پہ ڈیزائن کریں گے تو بلاوز لے لیں اس کی ایک سائٹ سے لیس کی سٹیچنگ کریں گے گلے پر تو دیکھیں میں نے کمپلیٹلی گلے پہ لے اس کی سٹیچنگ کر دیا اب دوسرے سائٹ سے ہم ڈیزائن کو سٹیچ کریں گے تو جو ڈیزائن بنایا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور گلے پہ بلکل برابر میں دوسرے سائٹ سے دیکھیں رکھ دیں گے تو میں نے دیکھیں کمپلیٹلی ڈیزائن کو پورا سٹیچ کر دیا نیوز پیپر کے ساتھ میں اب جو ڈیز پیپر یوز کیے دیزائن بنانے کے لیے دیکھیں اس کو ریموف کر دیئے ہیں تو یہ نیوز پیپر ریموف ہو چکا اب اس کو بنانے کے لیے پٹی کٹ کریں گے جو کراوس میں کٹنگ کیجئے گا جس سے وہ پٹری سٹریچ بلو تو میں نے یہ پٹی کٹنگ کر لیا اس کو دیکھیں آگے کے سائٹ سے تھوڑا تھوڑا فولڈ کرتے ہو پھر اس کے اوپر ڈیزائن کے جہاں سے ہم نے سیلائے لگا کے ڈیزائن کو بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچنگ کیا سیم اسی جگہ سے سیلائے لگا تو اس پٹی کو بھی پورا سٹیچنگ کر دیں گے تو اب ویڈیو میں کلیر دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سیم ایسے بنا دیجئے گا ایک سائٹ سے پٹی کی سٹیچنگ ہو چکی ہے اب دوسرے سائٹ سے بھی اس پٹی کی سٹیچنگ کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں میں کیسے سٹیچنگ کر رہا ہوں ایسے کر دیجئے گا دوسرے سائٹ سے بھی تو میں نے دونوں سائٹ سے اچھے سے پٹی کی سٹیچنگ پورا کمپلیٹلی کر دیا اب اس پر ڈیزائن کریں گے تو اس کو ڈیزائن کرنے لیے پہلے سائٹ کریں گے اور میں نے یہ پٹی لیے اس کے ہم پتلی سے ایک ڈوری سٹیچنگ کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں میں کیسے ڈوری بنا رہا ہوں ایسے بنا لیجئے گا تو میں نے ڈوری کو کمپلیٹلی سٹیچ کر دیا اب اس کو ہمیں پلٹ کر سیدھا کرنا ہے ڈوری کو تو دیکھ لیجئے میں ڈوری کو پلٹ کر سیدھا کرنے کے لیے کیا کروں گے پہلے میں ایک نیڈل لے دیوں نیڈل کی ساتھ اس کو پلٹ کر سیدھا کر دیں گے تو میری ڈوری دیکھیں پلٹ کر سیدھی ہو چکے ہیں اس ڈوری سے ہمیں بلاوز پر ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو سائٹ کریں گے اور بلاوز لے لیں گے اور بلاوز کے گلے پر کیسے ڈوری سے ڈیزائن کریں گے آپ ویڈیو میں کلیر دیکھتے رہے آپ کو یہ پورا ڈیزائن سمجھ میں آ جائے گا یہاں سے دیکھیں ہم بالکل میٹ سے اس کو یہاں سے رکھتے ہیں پہلے ایک سلائی لگا کے سٹیچنگ کریں گے اب ون کاؤں دیکھیں اس کو ہم کروسنگ کرتے ہوئے ڈوری کو سٹیچ کر رہے ایک اوپر دوسری کو کروسنگ کرتے ہو اس کو ہم چین موڈل میں بناتے ہوئے پورا سٹیچنگ کریں گے اسی طریقے سے آپ چین موڈل میں بناتے ہوئے پورا اس کو سٹیچ کر دیجئے گا تو میں نے کمپلیٹی دے گی پورا ڈیزائن اس کو بنا کے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو میں ڈیکوریٹ کرنا ہے ڈیزائن کو تو کیسے میں اس کی ڈیکوریسن کروں گی اب ویڈیو میں دیکھتے رہیے پہلے ہم اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے گولڈن کر کی بڑی والی موتی لی ایک دمبڑی والی لیجئے گا اور جو یہ چین والی ڈیزائن بنا ہے اس کے مٹ سے بھی اس موڈل کو سٹیچ کریں گے سیم ایسے جتنے بھی چین والی ڈیزائن سب پہ ہم موڈل کو سٹیچنگ کر دیتے ہیں میں نے کمپلیٹی پورا ڈیزائن پہ موڈل سٹیچ کر دیا ہے میں نے یہ چھوٹی تھوڑی سی موڈلی یہ جہاں چھوٹی نہیں تھوڑی سی چھوٹی لیا ہے اور اس کو دیکھیں جہاں سے سٹیچنگ کر رہے ایسے پورا ڈیزائن پہ سٹیچنگ کر دیں گے میں نے کمپلیٹی پورا ہوتی لگا کہ ڈیزائن کو سٹیچ کر لیا ہے میری ڈیزائن بلکل کمپلیٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا چینل پہ نئے ہو تو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو جلوڑ پریس کر دیجئے گا چلیے فرینڈ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تھانس پور ووچنگ بائی بائی